موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں موڈی حکومت کی میاد کا عملان ریپورٹ کارٹ پیش کرتے ہوئے صدر جمہوریہ رامنات کوئی نے آج اس کے مختلف ترقیاتی کاموں کے علاوہ سمادھی انصاف سے حکومت کے عظم کو جاگر کیا سب جمہوریہ نے دعویہ کیا کہ حکومت نے دوہزار چودہ میں جبکہ قوم غیر یقینی دور سے گزر رہی تھی اقتدار پر فائز ہونے کے بعد ایک نئے ہندوستان کی تعمیر کے لئے کام کیا بجٹ سیشن کے آغاز پر پارلیمنٹ کے مشتری کا ادلاس سے خطاب کرتے ہوئے رامنات کوئی نے متناظر آفل معاملات کا یہ کہتے ہوئے حوالہ دیا کہ ہندوستانی ائر فورس آنے والے مہینوں میں انتہائی اصری لڑاکہ تیارے کا استقبال کرے گی جس سے کئی دوہوں کے وقفے کے بعد اس کی ضرب پہنچانے کی اہلیت کو استحقام حاصل ہوگا کانگریس نے آج پارلیمنٹ سے صدر جمہوریہ رامنات کوئین کے خطاب کو آدم کارکردگی کے لئے ایک خلاصہ خرار دیا اور الزام لگایا کہ حکومت اس کے ذریعے جھوٹے وعدوں کو موتے بر بنانے کی کوشش کر رہی ہے کانگریس نے کہا کہ حکومت نے اپنی کامیابیوں کا غلط آدھ آدھ شمار بیش کر کے ملک کی عوام کو گمرا کیا ہے کانگریس ترجمان آنن شرما نے پارٹی ہیڈکارٹر میں نامانگاروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صدر کے خطاب میں مودی حکومت نے اپنے دکھاوے کا ثبوت دیا ہے اور جھوٹی کامیابیوں کا شمار کر کے اس کو صحیح خرار دینے کی کوشش کر کے ملک کی عوام کی توہین کی ہے رائستان کے حلقہ اسیمبلی رامگر کے ضمنی چناؤں میں کانگریس امیدوار صفیہ زبین نے اپنے بی جے پی حریف کو بارہ ہزار وٹوں سے زیادہ اکسیریر سے شکر دے لی ہے اس طرح کانگریس نے رائستان کی دو سو رکنی ریاستی اسیمبلی میں نصف تعداد کو چھو لیا صفیہ زبین نے پینتالیس فیصد ووٹ حاصل کیے جبکہ بی جے پی امیدوار سکوان سنگھ کو ارتیس فیصد ووٹ حاصل ہوئے ایوان میں کانگریس ارکان کی تعداد اب سو ہو گئی ہے جبکہ اس کی حلیف راشتیہ لوگ دل کا ایک رکن ہے رائستان اسیمبلی میں بی جے پی ارکان کی تعداد تریتر ہے بجرنگ دل کے سابق لیڈر بابو بجرنگی کی حالت بہت خراب بتائی گئی ہے جو کئی بیماریوں کا شکار ہے ریاستی حکومت نے آج سپریم کورٹ میں اس کی درقا زمانت کے ساتھ یہ بات بتائی بابو بجرنگی کو گجرات خسادات کے دوران نیروڈا پارٹیا ختل عام کیس میں 21 سال جیل کی سزا سنائی ہے جی نیروڈا پارٹیا واقعے میں سٹین نو افراد کو حجوم نے ہلاک کر دیا تھا ریاستی حکومت نے کہا کہ میڈیکل ریپورٹ کے مطابق بابو بجرنگی مختلف امراض کی وجہ سے سو فیصد بینائی سے محروم ہو گیا ہے جسٹس اے ایم کھنویلگر اور عجیر استوگی کی بنچ نے حکومت گجرات کے وکیل سے کہا تھا کہ وہ حلف نامے کے ساتھ میڈیکل ریپورٹ داخل کرے بجرنگی کی طرف سے پیش ہونے والے سینئر ایڈوگیٹ آر بسند نے کہا کہ وہ صحت کی بنیادوں پر زمانت طلب کر رہے ہیں کیونکہ بجرنگی اب سو فیصد بہرہ اور اندھا ہو چکا ہے اور دل کی کئی بیماریوں کا شکار ہے ویشوہ ہندو پریشت کے زیر احتمام علاہباد میں منقضہ دو روزہ دھرم سنسط کے آج پہلے دن سنتوں سادوں اور آر ایس ایس نے متفقہ طور پر آیودھیاں میں رامندیر کی جلد جلد تعمیر کا مطالبہ کیا شاشنبے کو وی ایش پی کے حریف گروپ نے جس کی قیادر شنکر آچاریہ سورف آنن سرسورتی کر رہے ہیں یہ اعلان کیا تھا کہ 21 فروری کو آیودھیاں میں رامندیر کا شیلہ نیاز رکھا جائے گا شنکر آچاریہ کے اس اعلان کی جسے اکھاڑا پریشت کی حمایت حاصلیں وی ایش پی کی جانب سے بڑھ سر عام مضمت کی گئی اور کہا گیا ہے کہ 2001 میں شیلہ نیاز انجام دیا جا چکا ہے اور اس طرح کے ایک اور پرگرام کی کوئی ضرورت نہیں ہے صدر آر ایس ایس مہن بھاگوات نے دھرم سنسط سے خطاب کرتے ہوئے جو سیکٹر چودہ میں وی ایش پی کے کیم میں منقض ہو رہی ہے ہندو برادری میں اتحاد کی ضرورت ظاہر کی ملک میں روزگار کی صورتحال پر وزیراعظم کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے راہل گاندی نے کہا کہ روزگار کی صورتحال خوامی آفت کی ہے اپنے ٹویٹ پیام میں راہل گاندی نے لکھا کہ نریندر موڈی نے دوگ اور روزگار خرام کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن پانچ سال گزننے کے بعد روزگار پیدا کرنے سے مطالق ریپورٹ کے افشاہ سے فتح چلتا ہے کہ روزگار میں معاملے میں خوامی آفت آئی ہوئی ہے ایودھیا میں رام مندی کی تعمیر پر زور دیتے ہوئے شیف سینہ نے کہا کہ اس مسئلے کو مسئلے کشمیر کی طرح پیچیدہ بننے نہ دیا جائے شیف سینہ نے حیرت کا احسار کرتے ہوئے کہا کہ راشتہ سیوہم سیوہ کے خائدین رام مندی کی تعمیر میں تحقیر پر وزیراعظم نیندر موڈی اور دیگر بیجے پی خائدین کا احتساب نہیں کر رہے ہیں اس کے بجائے اس مفادمی کی سماعت کرنے والے ججوں کو نشانہ بنا رہے ہیں شیف سینہ نے اپنے ترجمان اقبار سامنا کے اداریے میں لکھا کہ رام مندی کی تعمیر کو جمبو کشمیر کی طرح پیچیدہ نہ بنایا جائے جس کا مستقبل خریب میں کوئی حل نظر نہیں آتا ایڈی انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ نے جمعیرات کو بہوزن سماج پارٹی کی سپریمو مایواتی سے جڑے ساٹھ ٹھکانوں پر چھاپا ماری کیے میڈیا ریپورٹس کے مطابق کاروائی کے بعد مایواتی سے پوچھتاج بھی کی جا سکتے ہیں ای بی پی نیوز کے مطابق مایواتی پر اتا پردیش میں وزیراعالہ رہتے ہوئے چودہ سو کور روپے کے گھوٹالے کا الزام ہے اتا پردیش شیعہ وقبورٹ کے چیئرمن وسیم ریزوی کے ذریعے مدرسوں میں دہشتگردوں کا اڈڈہ کہہ جانے کے بعد جمعیدل الماہین نے اس بیان پر پلٹوار کیا ہے ریزوی کے بیان پر ناراض کی جتاتے ہوئے جمعیدل الماہین کے سربراہ مولانا عرشد مدنی نے کہا کہ مسلمان اپنے اخلاق سے مدرسوں پر لگے داخت کو دھو دینا چاہیے لکھنوں کے ایک پریگرام میں انہوں نے کہا کہ مدرسوں پر ترہ ترہ کے الزامات لگا کر ان پر حملے کیے جا رہے ہیں یہ بہت افسوسناک بات ہے انہوں نے کہا کہ ملک کی آزادی سے لے کر یہ ایسا وقت ہے جب مسلمانوں کو بہترین اخلاق اور بہترین کردار دکھاتے ہوئے مدرسوں کے ساتھ ساتھ مسلمان قوم پر لگ رہے الزامات کو دھو دینا چاہیے ملکزی وزیر گریراج سنگھ نے کہا کہ رام اندیر کی تعمیر میں تاقیر پر ہندوں کے سبر کو مزید آزمائیان آ جائے اور جو افراد اخلیتوں کے ساتھ ادم رواداری کے نام پر اس کی مخالفت کر رہے ہیں انہیں مشورہ دیا کہ وہ پاکستان چلے جائیں اور جا کر ملاحظہ کریں کہ وہاں پر کس قسم کی جمہوریت نافذ ہے انہوں نے کہا کہ جوالہ نہرو کی جگہ اگر سردار و لبھائی پٹیل اگر ملک کے پہلے وزیر آزم ہوتے تو کبھی یہ رام مندیر تعمیر ہو جاتا لیکن نہرو نے اس کی ادم تعمیر کے عمل کو اس لیے زندہ رکھا تاکہ ووٹ سیاست کو جاری رکھے پی ڈی پی صدر اور سابق وزیر آلہ محبوبہ مفتی نے حیدر آباد میں سالانہ نمائش کے دوران بھیانک آگ سے کشمیری تاجیروں کو پہنچے نقصان پر اظہار افسوس کرتے ہوئے جمہور کشمیر کی گورنر انتظامیوں اور تلنگانہ حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ متاثرین کی آباز آبادکاری کے لیے اقدام کریں سال دوہزار اٹھارہ میں تقریباً چالیس ملین غیر ملکی سیاہوں نے ترکی کا دورہ کیا تھا ترک وزیارت سیاہت کے مطابق ماضی کے مقابلے میں غیر ملکی سیاہوں کی آماد میں اکیس فیصد اضافہ ہوا ہے مجموعی طور پر ترکی میں آنے والے سیاہوں کی تعداد چھالیس ملین تھی لیکن ان میں سے چھ ملین وہ ترک شہری تھے جو بیرون ملک مقیم ہیں گوشتہ برش ترک خزانے کو سیاہت کی مد میں تقریباً بارہ فیصد اضافے کے ساتھ ونتیس ارب ڈالر حاصل ہوئے ہیں امریکہ کے صدر ڈرنالڈ ٹرم نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کے ساتھ باتچیت میں پیش رفت ہو رہی ہے اور انہیں کوریای جزیروں میں نیوکلئر تخفیف اصلہ کا ایک بہت اچھا موقع نظر آ رہا ہے امریکی صدر نے ٹویٹ کیا فیلحال شمالی کوریا اور امریکہ کا تعلق اپنے سب سے اچھے دور میں ہیں اس لئے یہ نیوکلئر تخفیف اصلہ کا سب سے اچھا موقع ہے کل ہن سنتی نمائش میں چارشنبے کی شب آتی زدگی کے واقعے میں تباہ شدہ اسٹالس مالکین نے آج نمائش سوسائٹی کے دفتر کے روبرو احتجاج کیا اور انصاف کا مطالبہ کیا حالانکہ کل رات سے ہی نمائش میدان میں بھاری پولیس فورس متعین کر دی گئی تھی لیکن اسٹالس مالکین جن میں زیادہ تعداد خواتین کی ہے انہوں نے نمائش سوسائٹی کے دفتر میں داخل ہو کر سوسائٹی کے ارکان کا گہراؤ کرنے کی کوشش کی جسے پولیس نے ناکام بنا دیا صبح سے ہی متاثرین کی کثیر تعداد میں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے جس کے پیش نظر پولیس نے نمائش سوسائٹی کے دفتر کے سامنے پولیس پکٹ کو تائنات کر دیا تھا احتجاج کرنے والے اسٹالس مالکین نے الزام آیت کیا کہ ان کی اور ان کے سامان کی حفاظت و سلامتی کے لیے موثر انتظامات نہیں کیے گئے تھے حتیٰ کہ فائر انجن میں پانی بھی موجود نہیں تھا اسٹال مالکین نے اپنے احتجاج کے دوران سوسائٹی کے ذریعے داران کو بتایا کہ انہوں نے نمائش میں کاروبار کے لیے بھاری شرع سود پر خرض حاصل کیا ہے اور حکومت کی جانب سے کوئی بھی معافضہ نہ ملنے پر وہ دیوالیا ہو جائیں گے متاثرین پولیس سے بھی اولج گئے اور اسی دوران ایک شخص نے خودکشی کی کوشش کی جسے پولیس نے ناکام بنا دیا پولیس نے تحقیقات کے تحت نمائش کے تمام سی سی ٹی وی کیمروں کی ریکارڈنگ ضبط کر لی ہے اور تمام کیمروں سے حاصل لیوٹیجرز کا ہر زاویے سے جائزہ لیا جا رہا ہے ریپٹی کمیشنر پولیس سینٹرل زون پی وشوا پرساد نے کہا کہ جملہ تین سو بیس اسٹالز آگ سے متاثر ہوئے ہیں اور ان اسٹالز کے دعویدار ایک سو بیس افراد ہیں آگ لگنے کے واقعے سے متعلق پولیس بیگم بازار نے ایک مخدمہ درچ کر لیا اور جائے حادثے پر صبح سے ہی کلوز ٹیم کو معینہ کے لیے تینات کر دیا گیا ہے ریاستی حکومت نے کل ہن سنتی نمائش میں آگ لگنے کے واقعے میں ہوئی تباہی کا جائزہ لینے کے لیے ایک پندرہ رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے یہ کمیٹی اندر ان دو دن تمام تفصیلات کا جائزہ لے کر ایک ریپورٹ تیار کرے گی جسے حکومت کو پیش کیا جائے گا اس ریپورٹ کی بنیاد پر ہی ریاستی حکومت کی جانب سے متاثرین میں امداد کی تقسیم کا فیصلہ کیا جائے گا سردر کانگریس راہول گاندھی نے تلنگانہ پردش کانگریس کے لیے پانچ مختلف کمیٹیوں کو منظوری دی ہے لوگ سوائی انتخابات کی تیاریوں کے سلسلے میں کارڈینیشنز کمیٹی، الیکشن کمیٹی، انتخابی محیم کمیٹی پبلیسٹی کمیٹی اور میڈیا کارڈینیشن کمیٹی کی تشکیل عمل میں لائے گئی اے آئی سی سی جنرل سیکریٹری کے سی وینو گوپال نے آج نئی دہلی میں فیرز جاری کی سابیخ چیف نیشٹر جمہ کشمیر و نایاب صدر نیشنل کانفرنس عمر عبداللہ نے آج تلنگانہ حکومت سے اپیل کی کہ وہ سنتی نمائش میں لگنے والی آگ میں جن لوگوں کے سٹال ساکستر ہوئے ہیں ان کی مدد کی جائے اپنے ٹویٹر پر عمر عبداللہ نے ٹی آر ایس ورکنگ صدر کیٹی راماراو سے اپیل کی کہ وہ اس حادثے میں متاثر ہونے والے کشمیری تاجیروں کی مدد پر بھی توجہ دے نمائش میں لگی آج کے بعد اب خوانین پر توجہ دینے کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے ریاتتی حکومت نے محکومہ فائر سرویسز سے کہا ہے کہ وہ اندر ان دو دن نمائش میدان کا مکمل جائزہ لینے اور سیفٹی عمر پر غور کرنے کے بعد دوبارہ شروعات کے لیے اپنی جانب سے این او سی جاری کرے کہا گیا ہے کہ جب تک محکومہ فائر سرویسز سے این او سی حاصل نہیں کیا جاتا اس وقت تک نمائش دوبارہ عوام کے لیے نہیں کھولی جا سکتی خوانین کے مطابق ہر اسٹال میں آتیش فردہ آلات کی تنصیب کو بھی یقینی بنایا جائے گا شہر حیدر آباد کی شراخ چار منار کی حالت انتہائی خشتہ ہو چکی ہے اور چار منار میں پر نالوں کے بجائے چار منار کی دیواروں سے پانی بہنے لگا ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں ویڈیو سے شہریوں میں حلچل پیدا ہو چکی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ شہر حیدر آباد کی تاریخ امارت کو بھی نقصان ہونے لگا ہے جبکہ محکومہ آسارے خدیمہ کے عوضے داروں کا کہنا ہے کہ جس جگہ سے پانی بہنے کا یہ ویڈیو ہے اس جگہ پر پانی جمع ہوتا ہے اور وہیں سے بہتا بھی ہے لیکن محکومہ آسارے خدیمہ کے عوضے داروں کا یہ دعویٰ کس حد تک صحیح ہے اس کا اندازہ ویڈیو دیکھتے ہی لگایا جا سکتا ہے